اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رول لہور سے پاکستان سے آج ہمارے پاس یہ جو انجن آیا ہے نا شاہ زہر کا اس کا ٹاپیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی پسٹن کی ٹاپیں کتنی ہیں ابھی میں آپ کو یہ دیکھا ہے ابھی دکھاؤں گا یہ ہے ہم نے میٹر کے ساتھ چیک کی ہیں ٹاپیں یہ ابھی آپ کو شو کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میٹر کے ساتھ ہم ٹاپ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پچاس سے سوڑا سا کام ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس پسٹن پہ لکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس پسٹن پہ لکھ دیا ہے اس کی ٹاپ اٹھارہ تھوزن ہے یہ اٹھارہ تھوزن فیس سے اوپر ہے اور یہ جو دو نمبر ہے یہ سترہ ہیں یہ سولہ ہیں اور یہ اٹھارہ تھوزن ہے اب یہ جو ٹاپوں کا ایک دو تین تھوزن کا فرق ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے اگر اس کی ٹاپیں بیس تھوزن تک بھی ہوتی بائیس تھوزن تک ہوتی پھر بھی ٹھیک تھی کیونکہ اس کا گیس کٹ موٹا والا ہے اور یہ ہم اس کو اٹھارہ یہ جو اس کا سائز آیا ہے یہ اٹھارہ تھوزن پہ اٹھارہ ستارہ تھوزن پہ آیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو اس کے رنگ ہے انپی آر کے یہ اس کا گیرپ بھی چیک کی ہے اب ہم نے اس کے پسٹن میں کتنی کلیرنس رکھی ہے اس کے پسٹن کو ہم نے تین تھاؤزن کلیرنس رکھی ہے تین تھاؤزن ہلکی سی ٹائٹ ہے یہ پونے تین کے قریب قریب ہوگی دو تھاؤزن فل فری ہے لیکن تین تھاؤزن ہلکی سی ٹائٹ ہے یہ ڈائی اور تین کے درمیان درمیان اس کے پسٹن کی کلیرنس رکھی ہے ٹاپیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ہیں اب اس کے جو آئل رنگ ہے یہ این پی آر کے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے رکارڈ میں بھی رہے کہ اس انجن کے ہم نے ٹاپیں کتنے پر رکھی ہے اس کے رنگوں کا گیپ کتنا تھا پسٹن کلیرنس کتنی تھی اور یہ جو رنگ ہے اس کا گیپ جو ہے وہ اٹھارہ تھاؤزن کے قریب ہے یہ جو سیکنڈ ہے یہ بھی اٹھارہ تھاؤزن کے قریب ہے اور یہ جو آئل ہے اس کا بھی اٹھارہ تھاؤزن کے قریب قریب ہے یہ رنگوں کا گیپ تھوڑا سا کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ گیپ زیادہ ہے لیکن یہ جو اس کے رنگ ہے اس کے سٹیل کے رنگ ہے یہ سٹیل کے رنگ جو ہوتے ہیں ان کا فلاو زیادہ ہوتا ہے کچھ رنگ دو طرح کی ہوتے ہیں جیسے کہ کاؤسٹ آئیلن کے ہوتے ہیں اور ایک سٹیل کے ہوتے ہیں یہ اس کا ٹاپ رنگ اور آئل رنگ دونوں رنگ نائٹریٹڈ ہے نائٹریٹڈ رنگ ہے یہ لوہے کے رنگ ہے ان کو نائٹریٹ کر کے ہار کیا گیا ان پر کروم چڑھا نہیں ہوا بلکہ ان رنگوں کو یہ پورے کے پورے رنگ ہارڈ ہیں جس طرح گیر ہارڈ ہوتی اسی طرح یہ نائٹریٹڈ رنگ ہے اور ان کا پھلاوز زیادہ ہوتا ہے اس کو دس بارہ تھوزن سے اوپر اوپر ہی کلیرنس ہو تو یہ ٹھیک چلتے ہیں اگر اس کی تھوڑی کلیرنس ہو تو یہ رنگ جو ہے سلیو میں سکریچز ڈال دیتے ہیں تو ان کا اٹھارہ بے گہب آیا ماشاءاللہ پھر انجن سٹارٹ کریں گے اس کی بلو بائی بھی آپ کو دکھائیں گے اور باقی معاملات اس کی جو تھرس پلے ہے تھرس پلے بھی اس کی کوئی چھے تھوزن کے قریب قریب ہم نے رکھی ہے اور ہماری یہ انفرمیشن ویڈیو ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل ہے اس کو آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ندین برادر آٹو انجینرنگ لکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں یہ ساری علم کی باتیں ہم لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ایکسپیرینس زیادہ نہیں رکھتے یا جن کے پاس یہ پہلی دفعہ یہ شاہ زور کا انجین آئے گا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم نے ٹاپیں کتنی رکھنی ہیں آئیل کیا کتنا رکھنا ہے اور پسٹن کی کلیرنس کتنی رکھنی ہے تاکہ ہم تمام دوستوں کے لیے یہ محفوظ ہو سکے اور علم بھلانا صدقہ جاریہ ہے اور اس علم بھلانے میں آپ ندیم برادر آٹو انجینرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ